اگر کوئی بچہ یا کوئی مرد یا کوئی عورت کوئی بھی انسان اگر ایسے مرز کے اندر مبتلا ہو گیا ہو جو اٹک اٹک کر بولنا شروع کر دیا ہو جو تھتلا کر بولنا شروع کر دیا ہو اس نے یا اس کی زبان کے اندر لکنت آگئی ہو تو ایسے مریض کو چاہیے کہ تھوڑی سی مشری لے کر اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت اکیس مرتبہ پڑھ کر اس مشری کے اوپر دم کرے اور وہ مشری کھالے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مریض کو شفاہ آتا فرمائیں گے اس کی لکنت کو ختم کر دیں گے یا کوئی بچہ ایسا ہے جو بولتے ہوئے ججکتا ہے ججک کے بولتا ہے تو ایسے بچے کے لیے بھی یہ عمل بڑا ہی مفید ہے کہ اس کی لکنت کو اس کی ججک کو ختم کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی مشری لے اس کے اوپر یہ آیات دم کر کے یہ آیات دم کر کے وہ بچہ کھائے یا اس بچے کو کھلائی جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی لکنت کو دور کر دیں گے اور وہ آیات کیا ہے رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ آیات اکیس مرتبہ پڑھ کر اس مشری کے اوپر دم کریں اور دم کر کر وہ مشری اس بچے کو یا اس بندے کو کھلا دیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی لکنت ٹھیک ہو جائے گی